موسیقی مسلمانوں کے خلاف وہ یہ اڑاتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان تھے ہم نے قرآن کے اندر نعوذ باللہ یہی ایک کمی دیکھی تو ہم نے اسلام چھوڑ دیا اور اسلام کے اندر بہت ساری کمییں ہیں ہم پہلے مسلمان تھے اور ہم مسلمان نہیں ہیں تو وہ بولتے ہیں اپنے آپ کو ایکس مسلم تو یہ جو بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے یہ پہلے ایکس مسلم کے چینل پر گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یار اسلام کی تو بڑی یہ لوگ برائیاں کرتے ہیں تو وہ لوگ جو بول کے بضایا کرتے تھے کہ قرآن کی آیت نمبر اتنے میں یہ لکھا ہے آیت نمبر اتنے میں یہ لکھا دیکھو یہ غلط لکھا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ چیزیں ڈھونڈنی شروع کی وہ ایک قرآن کے اندر جاتے اس کو دیکھتے ترجمہ اس کا پڑھتے پھر یوٹیوب کی مدد لیتے اور خود بھی پڑھتے تو انہیں پتہ لگتا کہ ایکس مسلم جس کونٹیکس میں جس طرح سے وہ باتیں بتا رہے ہیں اسلام کی برائی کرتے ہوئے دراصل وہ سچ میں نہیں ہیں قرآن کے اندر پھر انہوں نے کیا کیا کہ آس پاس جو ان کے جلسے ہوتے تھے بڑے بڑے مفتی مولانا وہاں پر آتے تھے اور یوٹیوب کے اوپر بھی جو لوگ وید کے بارے میں بتایا کرتے تھے وید کیا چیز ہوتی ہے ہندو دھرم کی سناتن دھرم کی چار کتابیں ہیں جن کو وید کہتے ہیں تو وہ جو آیت نمبر بتایا کرتے تھے کہ اس وید کے اس لائن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اللہ نراکار ہے اس کی کوئی مورتی نہیں ہے مورتی پوجہ غلط ہے یہ بہت ساری چیزیں جب مسلم مولانا لوگ اپنی تقریر میں بتایا کرتے تھے تو یہ اس چیز کو جا کر کے پھر دیکھتے تھے وید کے اندر ہندو دھرم کی کتابوں میں تو انہیں یہ دکھائی دیتا تھا کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے تو پھر انہوں نے جیسے جیسے اپنے ذہن پر زور ڈالا انہوں نے سوچ لیا کہ اسلام کے خلاف دنیا سازش کر رہی ہے سچا دین اسلام ہی ہے اور سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام قبول کیا تو شروع کرتے ہیں بھائی کی ویڈیو ان کا چہرہ چھپا دیا گیا ہے ان کا چہرہ آپ لوگ نہیں دیکھیں گے لیکن ان کی آواز سنیں گے دھیان سے ان کی پوری بات سننا ہے ہائے ہائے آمیر بھائی سام بھائی کیسے ہیں سناتری بھائی ہیں پیارے بھائی ہاں جی بھائی ٹھیک ہو گیا ہم تو بلکل بڑیاں ہیں ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں بھائی تو آج کی سٹریم دیکھی بھائی میں نے شروع سے جب سے سٹارٹ کیا تھوڑی تیکنکل شوکر لیٹ بھی کر دیا آپ لوگوں نے تو اس سے تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی کی میں نے ویداز پڑھنا شروع کیا تھا ساڑھے تین مہینے پہلے اور باقی سکرپچرز بھی پڑھی پورا ناز پڑھے اور والمی کی رامیادو اس کے ساتھ آپ کی سٹریمز دیکھتا تھا تو شروعات تو میں نے بھائی ایکس مسلمز کے چینل پر جا کے کی تھی بھائی تو مجھے بڑا بھرا لگا کہ بھائی وہ ایک ہی کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں بار بار اور انہاب شناب کر رہے ہیں اور انہیں سوپر چیکس کی بھرمار دی جا رہی ہے ہماری کمیونٹی دوارا تو یہ بہت گھٹیا کام ہوا ہے ان کے دوارا پر یہ تو ٹھیک ہے پھر میں نے جب بڑا بھائی اپنے ویداز کو آپ کی سٹریمز دیکھی جا کے پھر کروسچیک کیا کہ بھائی جو بھی آپ نے کہا ہے سب صحیح ہے اور جو سناتنی بھائیہ آتے ہیں آپ کی سٹریمز پہ پروٹیکٹ کرنے اپنے ریجن کو یا تو گالیاں بکھتے جائیں گے یا تو یہ سیدھے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم accept ہی نہیں کرتے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ authentic نہیں ہے اور اب غلط دکھا رہے ہیں جبکہ ہوتا صحیح ہے انہوں نے کرنا وڑنا کچھ ہے نہیں بس آکے بکواس کرنی ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی اب تک آئے ہیں یا تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم پراناز نہیں مانتے ویداز میں سے کچھ دکھایا تو بول دیں گے ویداز نہیں مانتے پھر کچھ کہیں اور سے پرانا میں سے تو اس کو کہہ دیں گے کہ اس پہ بھی نہیں مانتے تو بھائی میں نے پڑھا ہے ویداز ویداز تو اتنی گھٹیاں نیج گلیج باتیں جس سکریپچرز میں لکھی ہو اس پہ وشواس کیا نہیں جا سکتا ہے تو پھر میں اسلام کے پاس گیا میں نے اسلام میں ریسرچ وغیرہ کی اس کے بعد میرے کو پتہ چلا کہ آپ لوگ جو ہے آپ کے پاس قرآن اوثنٹک ہے آپ کے پاس حدیث اوثنٹک ہے ہاں مانتے ہیں کچھ جائف حدیثیں ہیں تو وہ تو رہیں گی بھائی کیونکہ اس کا کوئی بیٹنس نہیں تھا آخری میں جا کے اس لئے جائف ہے آپ کے پاس ہر بات کا ریزن ہے ٹھیک ہے بہت ہی لوجیکل ہے تو اس لئے آپ کے پاس سامیر بھائی اور آمیر بھائی آپ کے پاس آیا تھا کیونکہ مجھے قبول کرنا ہے اسلام اور چونکہ چونکہ بھائی کیونکہ پڑھا ہے اور لیٹ نہیں کر سکتا بھائی کیونکہ گلیج ہے ایتنی نیچ ہے اب میں کرسچین کے پاس جاؤں گا یا پھر جوڈیزم ہے تو سب ابراہیمیک ریلیزن ہے اور سب ایک دوسرے سے جوڑے ہیں تو مجھے سب سے بڑی اسلام لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا جواب ہے کیونکہ آپ نگلیٹ نہیں کر سکتے بھائی آپ کے پاس کوئی آئے گا کہے گا قرآن میں کوئی فالٹ ہے تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم اس پر مانتے ہی نہیں آپ کو ماننا ہے اور مان کہ آپ اس کو پروٹیک کرو گے یہ کہہ دیں گی نہیں ہم مانتے ہی نہیں تو یہ سب نوٹنگ کی ہے اس لیے ہمیں آپ کے پاس آیا تھا سیم بھائی کئی streams میں نے دیکھی اس میں لوگ جب اسلام قبول کرتے تو ان سے کچھ کہوایا جاتا ہے تو وہ مجھے پتہ نہیں ہے ابھی تو وہ میں نے دیکھی ہے پتہ بھی ہے آپ آپ بتا دے بھائی کیا کرنا ہے جی سیم بھائی over to you جی آمیر بھائی آمیر بھائی آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے ان سے یا پھر ہم میرے خیال سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر ان سے سوال کچھ پوچھتے ہیں آپ پڑھا دے پہلے کلمہ ان کو ٹھیک جی بھائی میرے میرے ساتھ ریپے ریپیٹ کریے بھائی بسم اللہ ارمان زہین اشہدو اشہدو ان لا اللہ ان لا ان لا الہا الہا اللہ اللہ واشہدو ان واشہدو ان محمدر رسول اللہ ؛ امیر بھئیی آپ R Can pandemic میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں اس کے رسول اور بندے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ زبردست اللہ حلی اللہ بہت بہت شکریہ سناتن بھائی ہمارے ساتھ تھے جو کہ ایک سناتن ہیں میں تو کہا تھا چھید ہے کم بخت میری سنتا کوئی بھی نہیں ہے تو دوستو کیا لگتا ہے بھائی نے اس ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی بتایا کیا وہ صحیح ہے ایکس مسلم کا مطلب ہوتا ہے دوستو بڑے پیمانے پر یہ گروپ جو چلا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ انڈیا سے نہیں چلا ہے یہ گروپ چلا ہے پاکستان سے پاکستان کے اندر اسلام کو برباد کرنے کے لیے بہت بڑی پیمانے پر مہم چلائی گئی لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام نہ کبھی برباد ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا کیونکہ اسلام کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے کالو کی طرف ایک دیش ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا تو برما ہے یا دوسرا میرے ذہن سے اتر گیا ہے وہاں پر قرآن کو پوری طرح سے بہن کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بھی قرآن ملا یا کوئی مدرسہ ملا تو اس کو سزا ملے گی یا حالی کی بات بتا رہا ہوں میں اسی شتاب دے گی تو وہاں پر کیا گرہ لوگوں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا دھیرے 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 قرآن کو ان کے گاؤں کے بچوں کو پہلے تو پڑھایا کرتے تھے لیکن جب وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو بہن کرا ظالم ہونے تو انہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا اور کچھ سمیں کے بعد لوگوں نے حفظ قرآن کی سنکھیا بڑھنے لگی تو جب وہاں پر یہ ٹیسٹ کیا گیا پتا چلا کہ یہاں پر تو پہلے سے زیادہ حفظ قرآن ہے اور پہلے سے زیادہ لوگوں کے دل کے اندر قرآن بسا ہوا ہے تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے یہ کہا یہ وعدہ لیا ہے کہ قرآن کو میں نے بھیجا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں تو دوستو ظالم کتنا بھی آئے کتنا بھی جائے لیکن اسلام کو اور قرآن کو کوئی نہ مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا بھاگی آپ کے بھائی کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں میں اس طرح کی ویڈیو لے کر کے آتا رہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دی دیئے خدا حافظ جہن جہ بھارت